اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹوکوکویٹ شاوزی امیر آپ لوگوں کا بہت 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 ویلکم ہے جزاک اللہ خیرن کسیرہ مجھے ووچ کرنے کے لیے اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اور مجھے آگے لے جانے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت تینک یو تو آج میں آئی ہوں چیزی چیزی میل میں اللہ کیب سب لوگ دیکھوپو ملطانوں اور اینڈر میں ملطانوں سے م� Deutsche ملطانی چیزی شربے گزشی سے اند LOVE آرہو سپورٹ کرنے کے لیے چوارے گیا میں سپورٹ کرنے کے لیے آپ اس کے لیے ہے اس کے لیے تو دیکھتے ہیں اس کے لیے خلدی صرف تھوڑا لائٹ کلر کا ایفیکٹ آنے کے لیے میں نے اس کو لیا ہے یا تو آپ اس کے بجائے زافران بھی لے سکتے ہیں تو یہ سارے مسائلے میں نے سب بیسک مسائلے لیا ہے کچھ بھی خاص نہیں اس میں اس کو میں نے حاف این لیمن ایڈ کیا تھا اور یہ مسائلوں کو میں نے مکس کر لیا تھا حاف این لیمن ایڈ اس میں ہی میں نے جوز ڈال دیا تھا بہت ہی سیمپل اور بہت ہی کیا بولنگی اس کو نہیں ویلکومنگ ریسپی ہے بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں اور ٹیسٹ میں اور کڈز تو اس کو بہت ہی لائک کرتے ہیں جب کڈز کیلے سپیشلی ایسی چیزیں بنائے تو دے جس پانڈر اپنیٹ کی یہ سب ہے تو اس میں میں نے ایڈ کی تھے 2 ٹی بل سپون یوگھرٹ کے اور اس کو اچھا سا میں نے مکس کیا تھا پورے مسائلے کو میں نے اچھے سے مکس کیا تھا اور اس میں ہی میں نے ایڈ کیا تھا 1 ٹی بل سپون میونیز کا میں نے ایڈ کیا تھا آپ میونیز اپنی حساب سے کم زیادہ آڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے مجھے لگا کہ 1 تھوڑا بھر کے لیا تھا تو آپ 1 ویسے بھر کے لیا یا 2 کر دیں آپ کیونکہ آپ جتنا ایڈ کریں گے اتنا اس کا جو فلیور ہے وہ چکن میں اندر آئے گا اور چکن کا جو تینڈرنس ہوتا ہے اندر سے جوسی اینڈ تینڈرنس تو اس سے بہت ہی تینڈر بھی ہو جاتا ہے اور اندر تک جوس پکڑ لیتا ہے ادھوائیس چکن ہمیں اندر سے تھوڑا بلانڈ لگتا ہے اور تھوڑا ڈرائی سے لگتا ہے تو اس لئے میں نے اس میں یہ ایڈ کیا تھا تاکہ یہ سارے جو مسالے ہیں یہ چکن میں اچھے سے ایبزاوب کریں اس کے بعد میں نے چکن ہول لیک پیس لیے تھے اور اس میں میں نے اچھے سے ڈیپ کٹس دیئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے ڈیپ کٹس دیئے تھے تو آپ بھی ایسے ہی اچھے سے ڈیپ کر دیں بہت سائٹس اچھے سے اس کو تھوڑا میں نے ہلکا سا پیڈ رائی کیا تھا اور یہ سارا جو مسالہ ہم نے رکھا تھا اس کو میں نے اس میں اچھے سے کوٹ کر لیا تھا چکن کے پیچس کو تھوڑا لی اچھے سے کوٹ کرنا ہے تاکہ اس کا جو یہ مسالہ یہ اندر تک جو ہم نے کٹس دیئے ہیں اندر تک اس میں بھی بردیں ہم اور اس کے اندر یہ اچھے سے ڈیپ ہو جائے تو ون بائی ون میں نے سارے پیسیس کو ایسے ہی کوٹ کر لیا تھا اور رکھ دیا تھا سائیڈ میں اور میں نے اس کو اراؤنڈ ون اڈا ہاف اراؤنڈ کے لیے میں نے اس کو بنا کے چھوڑ دیا تھا آپ چاہے تو اس کو اوہر نائٹ بھی فریجر ریفریجرٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس کم ٹائم یا زیادہ ٹائم ہے اس کے سافتہ دو تین گھنٹہ کیا تھا اور زیادہ ایفیکٹیو ہوگا تیسٹ ایبساپ کرنا بہت ایمپورٹن ہوتا ہے جب تیسٹ ایبساپ کرتا ہے آپ کو کوئی بھی مٹیریل اس کے بعد میں نے کرائی لے لی تھی اس کو میں نے ہیٹ کرنے لکھا تھا اور اس میں اپنے لے گھ بھی سارے پلیس کرتی ہے میں نے ون بائی ون اچھے سے اور اس کے اوپر سے میں نے تھوڑا سا زیتون کا تیل اولیو آئل دیسے بلتے ہیں تھوڑا سا بلکل ڈریزل کیا تھا ایک دم تیل والا بلکل بھی نہیں تھا یہ ویڈاوٹ اینی آئل تھا یہ آل موسٹ آل موسٹ صرف آل مجھے لگتا ہے وان ٹیبل سپون آئل کی جتنا میں نے اوپر سے ڈریزل کیا تھا یہ پورے چکن پہ تو اچھے سے میں نے اس کو ڈریزل جب کیا تھا آئل اس کے بعد میں نے اس کو اور یہ مسالہ بھی جو بچا تھا میں نے اس کو بھی پورا مسالہ اس میں ڈال دیا تھا کیونکہ مسالہ بھی ویسنی ہونا چاہیے پورے اس مسالے کا ٹیسٹ چکن کے اندر جانا چاہیے اور فائنلی میں نے اس کو ڈریزل کر کے کور کر دیا تھا اور اس کو پکنے رہے گا تھا فل گیس پہ میں نے اس کو پکایا تھا کیونکہ چکن ہمارا بہت جلدی ہو جاتا ہے ٹینڈر ہوتا ہے ویسے بھی اور یہ سب مسالے لگنے کے بعد یہ اور ٹینڈر ہوا تھا تو اس کو میں نے اس میں ہی دم میں تھوڑا پکایا اور پھر جب میں نے اس کو بعد میں اوپن کیا تو میں نے اس کو پہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور بہت دیر پکنے کے بعد جب میں نے اس کا ڈکن کھولا تھا تو فرینس آپ کو یہ کچھ ایسا دیکھے گیا چکن آل موزڈان ہو چکا تھا میں نے بیچ میں پلٹا بھی لیا تھا کہ آپ بھی پلٹا لیجئے اور چیک کیجئے کہ چکن ٹینڈر ہو گیا ویسے تو چکن ٹینڈر ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اور جو اس نے پانی چھوڑا تھا اور جو مسالوں کا بھی پانی تھا وہ میں نے دیدے دیدے کیا کیا اس کو پورا سمرپ کر لیا اس کو پورا میں نے سکھا لیا درائی اپ کر دیا تاکہ وہ جو جو گریوی میں جو نکل چکی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ پورا اس چکن کے اندر ہی آجائے اور سارے فلیورز ورنہ وہ چکن کی فلیورز الگ چلے جاتے ہیں چکن درائی ہو جاتا ہے کچھ الگ ہی بنتا ہے یہ دیکھئے اور موزڈ میں اس کو درائی اپ کر رہی تھی فل ہیٹ پہ میں نے اس کو درائی اپ کیا اور اس میں چکن بھی Gonna بھی یہ اپنے چکن کو پورا دن ہو چکا تھا الف blev لیا پورا دن ہو چکا تھا اس کی بار جب یہ پورا دن ہو گیا تو فرنڈز میں نے اپنی چکن کو اے رہر فریئر میں کیا کوئی سے کر لیا تھا تو آپ کیا تو اگر آپ کے پاس اے رہر آپ اپ اس میں راست کرائے اگر آپ کی پاس اے رہر کے پاس ایک اس نہیں keyboards تو آپ دائرکٹ پہ ہلکا سا اس کو گریز کر اپ اس کو کر سکتے ہیں میں نےے اے فائر لیا بیاتا اور میں نے بسکری 6 منٹ کا لگایا تھا لیکن میں یہ 3 منٹ سے یوز کیا تو میں نے اس میں اپنے چھکن کے لیگ پیز ٹا لے تھے اور اس کو روز کر لیا تھا بکوز اٹھو اس کے لیے اس کو تھوڑی دیر کیلئے میں نے اس کو روز کر دیا تھا آپ کو یہاں پہ بھی رکھے گا کہ چکن میں آ گیا تھا چکن نے کڑاہی کے اندر ہی اور یہ میں نے کرا اور اس کے اوپر اس کا یہ جو تھا ہماری گریوی یہ بھی میں نے اس پہ ڈالی تاکہ وہ ٹیسٹ پورا چکن میں ابزورب ہو جائے اور یہ پورے فلیورز ہمارے موہ میں جب ہم کھائیں اس کو وہ آ جائے ہم فیل کریں کہ وہ فلیورز ہیں تو اس کو میں نے لگایا تھا یہاں چھ مینٹ لگا میں نے تین مینٹ ہی رکھا تین مینٹ میں اچھا کھو گیا تھا اچھا اس کا کلورا بھی نے دیکھی کتنا خانسین اور کتنا دلکش لگ رہا ہے ایسا موہ میں نے مجھے آپ بھی وہ فلیورز میں کو لگ رہے ہیں وہ فلیورز جو اور اس کے اوپر میں نے چیز ڈال دیا تھا چیز کے ساتھ اس کو کور کر لیا تھا ایک میٹ کے لیے اور ائر فرائی کر دیا تھا اور چیز اچھے سے ملٹ ہونے کے بعد یہ دیکھیں چیز اچھے سے ملٹ ہونے کے بعد میں نے اس کو سرک کر لیا تھا سمپل سالڈ کے ساتھ اور کچھ شیٹنی اور کچھ تندھوڑی روٹی کے ساتھ وہ تو کھا رہا نہیں دیکھے گی تو اس کے ساتھ میں نے اس کو سرک کیا تھا اور کڈز نے اس کو بہت انجوائی کیا تھوڑا سا گانش کر رہی ہوں میں اس کو کچھ کیا بیج اور مینٹ اور کوریانڈر لیز سے تھوڑا ہی گے اپنا دیش ہمارا تھوڑا اور بیوتی فائی ہو جائے اور اچھا لگے میرے دیکھیں گے میرے دیکھیں گے میرے دیکھیں گے